السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبرک وسلم انسان کمزور ہے اور خطاکار ہے سیاکار ہے تقصیرات ان سے ہوں گی لیکن ان تقصیرات اور ان گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے آپ توبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں سے تو آپ کی گناہ سارے مٹ جاتے ہیں لیکن توبہ کرنے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے کے لئے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک ندامت آپ نے جو گناہ کیے ہیں ان پہ ندامت پشیمانی اور اس پہ پشیمانی ہونا یا اس کی پشیمانی ندامت ضروری ہے نمبر ایک نمبر دو گناہوں کی تلافی یعنی آپ نے جو گناہ کیے ہیں ان کی تلافی ضروری ہے اگر آپ سے مثلا نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کی قضا آپ بجا لائیں اگر آپ نے کسی بندے کا حق کھایا ہے تو ان کا حق اداف کریں اس طرح گناہوں کی تلافی کریں آپ نیک اعمال کی کسرت کریں تاکہ گناہوں کی تلافی ممکن ہو سکے کیونکہ نیک اعمال گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے نمبر تین یہ عظم کرنا ہے کہ آئندہ کیلئے گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ اور اس عظم کے ساتھ آپ نے توبہ کرنا ہے کہ آئندہ کیلئے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا میں نے تو یہ تین کام توبے کیلئے ضروری ہے نمبر ایک ندامت نمبر دو گناہ کی تلافی اور نمبر تین گناہ نہ کرنے کی عظم اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق تا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ